چوتھے دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور سوال کیا پروردیگارِ عالم رب العالمین تین دن سے میں آ رہا ہوں استزکا کی نماز بھی پڑھ رہا ہوں تیرے سامنے ہاتھ بھی اٹھا رہا ہوں بارش نہیں ہو رہی بارش ہے اوہ اللہ جی اس کی وجہ تو بتلائیے نہ بارشیں کیوں رکی ہوئی ہیں عمال میں مزہ نہیں کات سالی ہے روزی تنگ ہو گئی ہے زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے معبوب نے جواب دیا کہ جو تو مجمع لے کر آتا ہے بارش کے لیے جو دعائیں اٹھاتا ہے ان دعائیں کرنے والوں میں ایک چغل خور بھی موجود ہے اللہ ایک چغل خور بھی موجود ہے اور وہ چغل خور کی اتنی نحو ستے موسیٰ تو پیغمبر ہونے کے باوجود معصومان الخطا ہونے کے باوجود گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود موسیٰ تو بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے میں رب تیری دعا بھی قبول نہیں کرتا کتنی نحو ستے گناہوں کی جس گناہوں میں اور آپ نازک سمجھ رہے ہیں چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس گناہ کی اتنی نحو ستے اللہ اپنے معبوب موسیٰ کی دعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اللہ اکبر اللہ کے معبوب جناب موسیٰ کلیم اللہ یہ بھی لادلے پیغمبر ہیں وہ بھی لادلے پیغمبر ہیں دونوں اللہ کے معبوب ہیں موسیٰ کلیم اللہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جی ذرا اس بندے کی طرف اشارہ کیجئے مجھے اطلاع کیجئے وہ بندہ کون ہے مجھے خبردار کیجئے تاکہ میں اس بندے کو اپنی مجلس سے اٹھاؤں تاکہ دعائیں قبول ہو جائے اب یہاں ایک جملہ سنا رہا ہے اہلِ ذوق کی نظر اگر بسند آ جائے تو آپ نے پوری محبت سے سبحان اللہ کے لیے بڑا محبت والا جملہ ہے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا او موسیٰ او موسیٰ تو یہ کہہ رائے مجھے اس بندے کا پتلا دیجئے وہ بندہ تو چغلیا مارتا پھرتا ہے ار جگہ چغل خور ہے نا لیکن اگر میں بھی اس کی چغلی تیری طرف لگاؤں مجرب میں اور اس بندے میں کیا فرق رہ جائے گا آئے 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 اللہ فرماتے ہیں مجرب میں اور اس بندے میں کیا فرق رہ جائے گا اگر میں بھی تجھے یہ بتلا ہوں کہ فلاں بندہ چغل خور ہے تو اس کو مجلس سے اٹھائے گا وہ بیزت ہو جائے گا زلیل ہو جائے گا ندامت میں آ جائے گا لیکن محبوب موسیٰ میں تجھے نہیں بتاتا تیسری بات تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم سارے مل کر دعا استغفار کرو تم سارے مل کر دعا استغفار کرو تم سارے مل کر دعا استغفار کرو گے استغفار کی برکت سے استغفار کی برکت سے توبہ کی برکت سے میں اس کو بھی معاف کر دوں گا اور بارش کو بھی برسانے لگ جاؤں گا یہ گناہوں کی نوست گناہوں کی اللہ اکبر ہم ان گناہوں سے آج بھی دور نہیں ہو رہے لیکن اللہ کی کریمی تو بڑی بڑی عجیب کریمی ہے نا تو کسی شاعر نے کتنا خوب کہا تھا فرمایا اس ہی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اس ہی آن سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے بھی دل ازردہ مارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بوت کی تجویز پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہم قدم قدم پہ نافرمانیاں کر رہے ہیں چغلیاں لگا رہے ہیں برائیاں کر رہے ہیں لیکن مجھے اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے آخر میں خلاصہ سنا کی بات ختم کر رہا ہوں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کافروں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں میری امت کے میرے محمد کے امت کے لوگوں چغلیاں مارنا یہ تمہاری صفت نہیں تانے دینا تمہاری صفت نہیں یہ تو کافروں کی صفت ہے تم نے اسے کیوں اپنا لیا ہے تم نے اسے کیوں اپنا لیا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان غیبت کے گناہوں سے چغلی کے گناہوں سے زبان کے دو عام گناہ تھے جو میں کئی جمعوں سے بیان کرتا رہا ہوں آج کچھ حد تک ختم ہو گئے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان باتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين